اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لیے کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جیارف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے اردو تنقید کو ماشوق کی موہوم کمر کس نے کہا ہے جواب ہے اردو تنقید کو ماشوق کی موہوم کمر کلیم الدین احمد نے کہا ہے اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب ہے کلیم الدین احمد انیس سو آٹھ عیسوی میں پٹنا میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد کا انتقال کب ہوا جواب ہے کلیم الدین احمد کا انتقال انیس سو تیراسی عیسوی میں ہوا اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد کے والد کا کیا نام ہے جواب ہے کلیم الدین احمد کے والد کا نام عظیم الدین احمد ہے اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ کس نام سے ترتیب دے کر مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا جواب ہے کلم الدین احمد نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ گلے نگمہ کے نام سے ترتیب دے کر مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا اگلا سوال ہے کلم الدین احمد کی تنقید میں کس مغربی نقاد کا واضح اثر نظر آتا ہے جواب ہے کلم الدین احمد کی تنقید میں مغربی نقاد ایف آر لیویس کا واضح اثر نظر آتا ہے اگلا سوال ہے اردو کا متنازہ نقاد کی حیثیت سے کسے جانا جاتا ہے جواب ہے اردو کا متنازہ نقاد کی حیثیت سے کلم الدین احمد کو جانا جاتا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول نور الحسن نقوی کا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد کی خودنوشت سوانے عمری کا کیا نام ہے جواب ہے کلم الدین احمد کی خودنوشت سوانے عمری کا نام اپنی تلاش میں ہے اگلا سوال ہے کس نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے جواب ہے کلم الدین احمد نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد کی تنقید یک رخی ہے وہ اپنے عدب کو انگریزی عدب کے ہمپلہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں یہ خیال کس کا ہے جواب ہے یہ خیال نور الحسن نقوی کا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد نے کس کے زیرے تربیت عملی تنقید میں دسترس حاصل کی جواب ہے کلم الدین احمد نے ایف آر لیویس کے زیرے تربیت عملی تنقید میں دسترس حاصل کی اگلا سوال ہے کس نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شیر و عدب سے منتبق کرنے کی کوشش کی ہے جواب ہے کلم الدین احمد نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شیر و عدب سے منتبق کرنے کی کوشش کی ہے اگلا سوال ہے سائیکو اینالیسس اینڈ لٹریری کرٹیسزم کس کی تصنیف ہے جواب ہے سائیکو اینالیسس اینڈ لٹریری کرٹیسزم یہ تصنیف کلم الدین احمد کی ہے اسے چھوڑ کے کلم الدین احمد کی ساری تصنیف جو ہے وہ اردو میں ہے اگلا سوال ہے عدب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے انسانی تجربات اور حسن سورت یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول کلم الدین احمد کا ہے اگلا سوال ہے اردو شائری پر ایک نظر اردو تنقید پر ایک نظر عملی تنقید کے خالق کون ہے جواب ہے اردو شائری پر ایک نظر جو کی دو جلدوں میں ہے اردو تنقید پر ایک نظر عملی تنقید اس کے خالق کلم الدین احمد ہے اگلا سوال ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں بیر ہے شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول کلم الدین احمد کا ہے اگلا سوال ہے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و عدب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے جواب ہے کلم الدین احمد نے اگلا سوال ہے تفاول تفاول نقد میں کس نے فنی و عدبی اقدار پر خصوصا زور دیا ہے تو جواب ہے تفاول نقد میں کلم الدین احمد نے فنی و عدبی اقدار پر خصوصا زور دیا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد نے کس نقاد کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوز اور نظر ستحی ہے تو جواب ہے کلم الدین احمد نے مولانا حالی کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوز اور نظر ستحی ہے اگلا سوال ہے وہ دسترخان کی مخی ہیں شہد کی مخی نہیں کلم الدین احمد نے یہ بات کس ناقد کے بارے میں کہی ہے جواب ہے کلم الدین احمد نے یہ بات آل احمد سرور کے بارے میں کہی ہے اگلا سوال ہے فن داستان گوئی اور سخن ہائے گفتنی کس کی کتابیں ہیں جواب ہے فن داستان گوئی اور سخن ہائے گفتنی یہ کتابیں کلم الدین احمد کی ہے اگلا سوال ہے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجی دینے والا نقد کون ہے جواب ہے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجی دینے والا نقد کلم الدین احمد ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد نے آلہ تعلیم کس ادارے سے حاصل کی جواب ہے کلم الدین احمد نے آلہ تعلیم کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی اگلا سوال ہے اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے مشاعروں میں شیروں کی شیریت یا آدم شیریت کی بنیاد پر تعریف یا مضمت نہیں ہوتی ہے تعریف اور مضمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے یہی حال تنقید کا بھی ہے یہ قول کس نقات کا ہے جواب ہے یہ قول کلم الدین احمد کا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول آلہ حمد سرور کا ہے اگلا سوال ہے تنقید اور عدب میں ناغذیر ربط ہے تنقید عدب کی پیروی کرتی ہے عدب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی یہ کس نقات کا بیان ہے جواب ہے یہ بیان کلم الدین احمد کا ہے اگلا سوال ہے کلم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقاتوں میں سے ہیں میں انہیں ایک بہت اہم نقات ہی نہیں تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں نقات کا کام صرف بتگری ہی نہیں بشکنی بھی ہے اور کلم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں یہ خیال کس کا ہے جواب ہے یہ خیال آلہ حمد سرور کا ہے اگلا سوال ہے انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالہ نہیں جا سکتا ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے یہ خیال کس کا ہے جواب ہے یہ خیال آلہ حمد سرور کا ہے اگلا سوال ہے اکبال ایک مطالعہ انیس ایک شاعر قدیم مغربی تنقید کس کی تصانیف ہے جواب ہے اکبال ایک مطالعہ انیس ایک شاعر قدیم مغربی تنقید یہ تصانیف کلم الدین احمد کی ہے اگلا سوال ہے کس نے مسنوی کو بے لطف قصہ مرسیہ کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان خصیدہ کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی سنف سخن قرار دیا ہے جواب ہے کلم الدین احمد نے مسنوی کو بے لطف قصہ مرسیہ کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان خصیدہ کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی سنف سخن قرار دیا ہے اگلا سوال ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی عدبی تنقید کے اصول تنقید کی بھول بھولئیاں اور میری تنقید ایک بازدید کس کی تنقیدی تصانیف ہے جواب ہے یہ تنقیدی تصانیف کلم الدین احمد کی ہے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ بہت شکریہ